موسیقی بڑی اچھی طریقے سے خدا کی خدمت کر رہے ہیں خدا میں مسرور رہتے ہیں تو یقیناً خدا اپنے بندوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے یہ بڑی عزت اور آرنر کی بات ہمارے لیے کہ آج انہوں نے پرنس آفیس ٹی وی کے پلیٹ فارم میں وقع نکالا تاکہ ہم پرستش کے حوالہ سے بہت سی باتیں روح کو فیل کرنے کی باتیں آج اپنے نوجوانوں کو بیٹوں اور بیٹیوں کو خدا کے کلام میں سے آج گائٹ کرسکیں اس سے پہلے کہ ہم روح کی باتیں اور پرستش کی باتیں کریں آئیں آپ سب اپنے سروں کو چکائیں اور خدا ہمارے پیارے بھائی موجود ہیں ان کو پیارے خدا تو روح کا زخیرہ ناج کریں جو بھی باتیں کریں تیری روح کی معمولی سے ہوں پیارے خدا ہمارا مل بیٹھنا بائی سے برکت ہو مسیح خدا ہمیں کو اس سیلہ سے آمین تو جی بیوز ہم شیلنگ انگیل صاحب آج آپ کو پریس ساپ ٹیس کے پیلیڈ فام پہن بیلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں پریس دلال پروگرام میں آپ کو بیلکم تو جی آر خدا کے کلام میں سے کس طرح سے آپ گائٹ کرنا چاہیں نوجوانوں کو بہت شکریہ آپ نے میرے جہاں میں مجھو کیا کتاب مقدس میں سے ہم دیکھیں گے وزا مور کی کتاب اس کا ایک سوٹھٹیس بار اس کی پہلی آئیت ہم دیکھیں گے میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا معبودوں کے سامنے تیری مداصرائی کروں گا با کلام کا پڑھے سوڑے جانے ہمارے لئے بائی سے بہت شکریہ خدا ہم کا شکر ہو جی بہت 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 زبردست خدا کے کلام میں سے آج ہم نے ریفرنس کو پڑھا کہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں پورے دل سے ترہ شکر ادا کروں گا دعوت نبی بڑے اچھے الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ خدا میں پورے دل سے تیری شکر گزاری کروں گا تیرے نام کی مداصرائی کروں گا تیرے نام کے زدہ اور جلال دوں گا یہ بڑی خوش آئین اور عزت آرنر کی بات ہے کہ خدا کا بندہ ہمارے لیے واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ میں پورے دل سے تیری شکر ادا گزاری کروں گا اس کی عبض میں ہمیں آج خدامت کی زوری میں شکر ادا کرنا ہے اور خدا کا پورے دل سے پورے دہان سے روح سے روح کی معمولی سے آج شکر ادا کرنے کے ضرورت ہے کیونکہ خدا نے وقت دیا ہمیں کیونکہ خدا نوجوانوں کو بہت پسند کرتا ہے جوانی کی توبہ کو خدا پسند کرتا ہے خدا کہتا ہے جوانی کے فرزند ایسے جیسے زبردست کے آت میں تیر تو یہ بڑی خوشان بات ہے تو آج ہم اپنے مہمان سے پوچھے کہ جی شرطنگیل صاحب آپ جب عبادت میں ہوتے ہیں تو خدا کے روح کو کس طرح سے آپ فیل کرتے ہیں یہ دعا کا بہت اہم حصہ ہے جب بھی ہم دعا کرتے ہیں اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں خدا کی ضروری میں کوئی ضبور گاتے ہیں کوئی گیت گاتے ہیں یہ دعا کا بہت ضروری حصہ سمجھا جاتا ہے اس سے کیا ہے ہم خدا کا روح کیا ہم پہ پھیرتا ہے ہم خدا میں مسرور ہوتے ہیں اپنہ میں دعا کا زیادہ مزات ہے کیونکہ ہم پرستش کے ذریعے دعا کے ساتھ کنیکٹ ہو چکے ہوتے ہیں جی کیونکہ پرستش سے سارا عبادت کا دارمدار ہوتا ہے وہ پرستش پر ہوتا ہے جی بلکل تو یہ بڑی زبردست بات ہے کہ آپ خدا کے روح کو فیل کرتے ہیں اگر ہمارے بیورس کو آپ بتانا چاہیں کہ آپ کا فیوریٹ سنگر فیوریٹ سنگر میرا جو ہے وہ ایک روجر بٹی ہے اس کے علاوہ شامیان سے ان دونوں کو مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہیں ان کو میں سننا بہت پسند کرتے ہیں جی بڑی زبردست بات آپ نے روجر بٹی صاحب کو بارے میں کہا تو وہ بھی میرے بھی فیوریٹ سنگر ہیں تو میں خود بڑا فیل کرتا ہوں کہ وہ روح کی معمولی سے جب وہ پرستش کرتے ہیں تو یقین روح نازل ہوتا ہے میں خود اپنی زندگی میں فیل کیا تو آج جو ہمارے نوجوان بیٹی اور بیٹیاں ہیں یہ اور دوسرے کاموں میں اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ کس طرح سے خدا کی طرف راگ ہو میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ جب بھی میں ان کو شامی جو شامی ہے اس کو تو خیمہ ٹی وی پہ دیکھتا ہوں روجر بٹی صاحب کی بہت زیادہ میں نے جو ہے وہ دعا یا میٹنگز بھی اٹینڈ کی ہوئی ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے میں ان کو ٹی وی پہ بھی بہت زیادہ سنتا ہوں تو جب میں ان کو سنتا ہوں اگر میں لائیو سن رہا ہوں تو اس کا مزہ ہو رہا ہے لیکن اگر ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں تو اس کا بھی مزہ وہی ہے جو وہ مجھے لائیو میں آتا ہے کیونکہ وہ ہی گدار کی حضوری جو مجھے لائیو محسوس ہوتی ہے وہ ہی مجھے ٹی وی پہ محسوس ہوتی ہے تو یہ میں اپنے نوجوان نسلوں کو یہی پہ کام دوں گا اگر آپ نہیں جا سکتے اس کی میٹنگ اگر میں نہیں جا سکتے وہ اگر آپ سے دور ہے تو آن کا تمہارے بہت زیادہ چینل جو ہے وہ سینٹلائٹ پہ ہیں تو آپ جہاں وہ چینلز کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں جو ہے وہ دعا میں ٹھہریں تاکہ آپ بری رقوت سے بچے رہے اور خدا کے پردے میں دیں جی بالکل اگر ہم خدا کہتا ہے اگر تو مجھ سے لپٹا رہے گا جب میں بھی تیرے ساتھ لپٹا رہا ہوں گا جب ہم خدا کے روح کو فیل کرتے ہیں شاید ہم سیٹلائٹ پہ دیکھ رہے ہوں یا ٹی وی چینل پہ دیکھ رہے ہوں لائب دیکھ رہے ہوں تو یقیناً خدا کا روح کسی طرح سے بھی ہماری زندگی میں یہ ایمان کی بات ہوتی ہے کیونکہ خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے سننہ مسیح کے کلام سے جب کلام سے روح کی باتوں کو سنتے ہیں تو یقیناً ہم خدا کے روح کو فیل کرتے ہیں تو آج ہم جو ہمارے نوجوان جو ہیں یہ آپ ان کو کیا مسیح دینا چاہیں گے سب سے پہلے تو جو ہے میرا نوجوان اپنی نسل کو پیغام یہی ہے کیونکہ بہت زیادہ جو میٹنگز پہ رہا ہوتی ہیں دعایاں میٹنگز ہوتی ہیں تو وہاں جا کے یہ جو ہے وہ پریئر کو یا جو ہماری جو پرستش کا حصہ چال رہا تھا ہے اس کو یہ ایزا جو ہے وہ میوزک لیتے ہیں یہ خدا کی حضوری وغیرہ کو نہیں محسوس کرتے بہت زیادہ میٹنگز میں نے اٹینڈ کی ہیں اس کے علاوہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ جو ہماری جو ہے وہ میٹنگز وغیرہ چال رہی ہیں تو ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ڈانس کر رہی ہے یہ کوئی جو ہے وہ اتنا کوئی دعا کا کانس طریقہ نہیں ہے آپ خدا کی حضوری میں ہیں تو جو ہے پرستش کو سنجیبگی سے لیں تو یہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ آپ نے جو ہے وہ پرستش میں کیسے بیٹھنا ہے خدا کو جو ہے وہ کیسے آپ نے اس کے حضور میں گانا ہے جی بڑی زبردست انہوں نے بات کہی ہے ہمارے نوجوانوں کو جو آج بھی بس دیکھ رہے ہیں اس بات کو اپنی زندگی میں لیں کہ ہم نے دوسرے کاموں میں اپنے ٹائم کو سپنٹ نہیں کرنا بلکہ خدا کے جلال کے لیے خدا کو اپنا وقت دینا ہے جب ہم خدا کو وقت دیں گے تو اس کے عوض میں یقیناً خدا ہمارے زندگیوں میں ہمارے گروہ میں ہمارے کام کاج میں خدا برکت کو ٹھہرائے گا تو اس بات کو اپنی زندگی میں لیا کریں اسے کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے عاشق بٹی کو دیجئے اجازت God bless you Prince of Peace TV God bless Pakistan God bless all of you Pakistan زدہ بات